بٹر مسروم سٹر فرائی کی ریسپی اسے ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں بنا سکتے ہیں تو آئیے بٹر مسروم سٹر فرائی بنانا سرو کرتے ہیں اس کے لیے ہم دو سو گرام مسروم لیے ہیں ایک میڈیم سائز پیاز بارک چوب کر لیا ہے اس ریسپی میں میں نے کیارلک تھوہ زیادہ استعمال کیا ہے میں نے یہاں دو چمچ بٹر لیا ہے بلیک پیپر پاورڈر، ہاف چمچ سوادن سوار نمک اور ویجٹیبل آئی سب سے پہلے ہم مسروم کو اچھی طرح سے ساف کر لیں گے آپ چاہے تو اسے ہول رکھ سکتے ہیں یا اسے آپ تین سے چار ٹکڑے میں کٹ سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں کڑھائی کو گرم کیا ہے جب کڑھائی گرم ہو جائے تو ہم اس میں ویجٹیبل آئیل کو ڈالیں گے ویجٹیبل آئیل جب گرم ہونے لگے تو آپ فلیم کو میڈیم ٹو لوگ کر لیں جب تیل ہلکا گرم ہو جائے تب ہم اس میں بٹر ڈالیں گے ڈائریکٹ بٹر کو کڑھائی میں ڈالنا ہے ڈائریکٹ بٹر کو اگر ہم کڑھائی میں ڈالیں گے تو بٹر برن ہو جائے گا اس لئے ہمیں کوئی بھی میڈیم چاہیے ہوتا ہے جس کے لئے آپ اس میں کڑھائی میں ایک چمچ ویجٹیبل آئلیا سرسو تیل استعمال کر سکتے ہیں میں نے اب ایک ٹیبل سپون آئل میں ٹو ٹیبل سپون بٹر ڈال کے ملٹ کر لیا ہے جب بٹر اچھی طرح سے ملٹ کر جائے تو ہم کٹے ہوئے مشروم کوکر ہن میں ڈال کر ایک سے دو منٹ تک فرائی کریں گے تاکہ اس کا سپھانی ریڈیوز ہو جائے مشروم ڈالنے کے بعد اس سے ہم دو منٹ تک میڈیم سیم پر جلاتے بھی پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں باریک چاپ کیا ہوا پیاز ڈال دیں گے مشروم کو کڑھائی میں ڈال کرنے کے بعد ہم مشروم کو لگاتار جلاتے ہوئے پکائیں گے لگ بھگ ایک سے ٹین منٹ بیٹ جانے کے بعد ہم اس میں باریک کٹے ہوئے پیاز کو ڈال کریں گے پیاز کو ڈال کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرف سے چھلا لیں گے اگر آپ چاہیں تو گارلک کو فائن چھوپ کر سکتے ہیں میں نے یہاں گارلک کو مکسر میں ہلکا دردر آپیس لیا ہے آپ چاہیں تو اس ریسیپی میں گرین چلی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں زیادہ تیکھا نہیں کھاتی ہوں اس لئے میں نے یہاں صرف پیپر پاوڈر استعمال کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں آدھا چمچ پاوڈر پیپر پاوڈر ڈال دیں گے اور سواد انسوار نمک ڈال دیں گے اور پیاز کو اچھی طرح سے کیرامل ہونے تک پکائیں گے اسے آپ لگاتار چلاتے ہوئے بھی پکا سکتے ہیں اور چاہیں تو اسے بھی ڈھک بھی سکتے ہیں جب ہم اس میں نمک اڈ کرتے ہیں تو پانی سے نکلے ہوئے پانی کو سکھنے تک ہمیں اسے پکانا ہے اسے آپ چاہیں تو ڈھک ڈھک کر بھی پکا سکتے ہیں اور چاہیں تو اسے آپ لگاتار چلاتے ہوئے بھی پکا سکتے ہیں پس پانی اچھی طرح سے سکھ جانا چاہیے میں نے یہاں کسوری میتھی ڈالنا بتانا بھول گئی ہوں میں نے یہاں ایک چمچ کسوری میتھی لیا ہے جسے توا پہ ہلکا ڈرائے روشٹ کر لیا ہے سٹر فرائی ریڈی ہونے پر جب پانی اچھی طرح سے سکھ جائے تب ہم ڈرائے روشٹڈ کسوری میتھی کو اپنے ہتھیلیوں میرا گھر کے اس میں ڈال دیں گے اس سے اس کا سواد کافی اچھا ہوتا ہے یہ ہمارا سٹر فرائی ریڈی ہو گیا ہے آپ اسے گرما گرم چپاتی پراتھے کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں اسے آپ کسی پارٹی میں سٹارٹر کے طور پہ بھی پروز سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکر